میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو دین اور دنیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایسی دو نعمتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو مبتلا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ان دو امانتوں کو کیسے ادا کرتا ہے اور ان دو امانتوں کو کیسے ضائع کرتا ہے اگر یہ امانت کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس امانت کی ادایگی کے وجہ سے اس کو جس میں ترقی ادا فرماتے ہیں اور اگر وہ اس امانت کو ضائع کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں تو اس سے اس امانت کو چھین کر دوسروں کو دے دیتے ہیں کیونکہ دین کے امانت کوئی وراثت نہیں ہے کوئی زمین نہیں کوئی جائداد نہیں کوئی عہدہ نہیں ہے کہ یہ اس کی وراثت رہے اللہ تعالیٰ دین کے امانت چھین لیتے ہیں اور چھین کر دوسروں کو دے دیتے ہیں اس لیے کہ دین کی امانت اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے خود اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے نبی کی نصرت کے لیے ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا جبکہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس امانت کو ادا کرنے میں اتنے سچے تھے کہ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے قرآن میں فرمایا ہے کہ صحابہ وہ مرد میدان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کر کے دیکھنایا ہے ان کے بارے میں بھی کہ اگر تُن امانت کو ادا کرنے کرو گے تو ان امانت کی ادا کرنے والے جسد آئیں گے تو انہیں لے جسد اللہ تعالیٰ 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 تو ایسے لئے اما فوقانے کہ میں سنیاں ہے تمہیں صلافت کا کام دوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ تم اس نے کام کسا پچھو لگی کی مستقی کو اس لئے ہا اور ان کو اچھے بچان کروں کہ تمہیں سنیاں ہے ہم نیر اور سنیاں چیکیں گے تم کام کیسا کرتے ہو جو امانت کو ضائع کر دیتے ہیں ان سے اللہ تعالی کا کوئی وعدہ نہیں ہے جو امانت کو ادا کرتے ہیں ان کے ذمہ اور کام کرتے ہیں ان کے درجے اور پرند کرتے ہیں تو ہم نے عد کیا کہ کام کرنے والوں کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک موقع ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے سخت امتحان ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاوے اس کو اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے لئے امت کی امامت کے لئے منتخب کر لیتے ہیں اور جو اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے اللہ کا اس سے کوئی عہد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے یہ امتحان کیا ہے دیکھو یہ امتحان اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو چلنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام دیتے ہیں جو اس حکم کو پورا کر دے اس کو منتخب کر لیتے ہیں اور جس اس حکم سے انکار کر دے اس کو اللہ محروم کر دیتے ہیں سیدھی بات ہے حکم کو پورا کر دے تو اللہ اس کو منتخب کر لیتے ہیں جو حکم سے انکار کر دے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے احکام فرشتوں کے لئے انبیاء کے لئے صحابہ کے لئے اور ساری امت کے لئے اللہ کے جو احکام آتے ہیں وہ احکام آتے ہیں اپنی چاہت کے خلاف اپنی حیثیت کے خلاف اپنے معمول کے خلاف اور اپنی جذبے کے خلاف یہ بس ضروری بات سمجھنی ہے احکام آتے ہیں حیثیت کے خلاف معمول کے خلاف اپنی چاہت کے خلاف اپنے جذبے کے خلاف اس میں سب سے پہلا امتحان سب سے پہلا امتحان اس میں پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا عجیم امتحان ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكِ جُسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ الْكَافِرِينَ یہ پہلا حکم ہے اور یہ حکم ایسا حیثیت کے خلاف ہے یہ حکم ایسا حیثیت کے خلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم مٹی کا بنا ہوا اور حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کرو سب نے حکم بورا کر دیا حکم چھوٹا ہو یا بڑا حکم کا انکار کیا جاتا ہے کبر کی وجہ سے کہ آدمی کسی رائن میں چلتے چلتے جب اپنی ایک سطح سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی اس سطح کے خلاف حکم لاتے ہیں اس کی سطح کے خلاف حکم لاتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ ان ملائکہ میں اب تک کی عبادت سے اطاعت اور حکم کے پورا کرنے کا تقاضی کتنا پیدا ہوا یہ امتحان ہے تو حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابیلیس کے آدمی حکم سے انکار کرتا ہے کبر کی وجہ سے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کھا رہے تھے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ حکم مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا یہ چیز اس کو اتنی ناقابل پرداشت ہوتی ہے یہ چیز اتنی ناقابل پرداشت ہوتی ہے کہ اس وقت وہ اپنی حیثیت کو سبھالنے کے لیے اپنی حیثیت کو سبھالنے کے لیے چھوٹا عذر کر دیتا ہے دیان سے بات سننا چھوٹا عذر یہ عادت ہے لوگوں کی کہ اپنی حیثیت کو سبھالنے کے لیے ایسا عذر پیش کرے گا کہ جس سے اس ٹوکنے والے کی بات غلط ہو جارہے ہیں سنو میری بات میں مثال دے رہا ہوں اس سے کہ آدمی حق بات کے قبول کرنے سے انکار کی سوچے سے کر دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے یہ جواب دیا یہ جواب دیا میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے یہ ایسا عذر ہے کہ توکنے والا خاموش ہو جائے گا کہ اب کیا کیا جائے اور سننے والے کہیں گے کہ اس کا عمل نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے اگر دائیں ہاتھ سے نہ کھائے یہ ایک سنت طریقہ ہے صحابی نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اور یہ عذر چھوٹا عذر تھا یہ عذر چھوٹا عذر تھا آپ نے فرمایا فوراً اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے جوہیت میں ہے کہ انکار جو کیا ہے وہ کبر کی وجہ سے انکار کیا کہ جب دل میں بڑھے آجابے آدمی صحیح بات کا انکار کر دیتا ہے اور اس کا انکار ایسے نہیں کرتا کہ یہ کہتے کہ